اسلام علیکم آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے سابق وزیراعظم نواز شریف کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کے لیے بازابطہ درخواست جمع کرا دی گئی ہے پاکستان میں آپوزیشن کا آزادی مارچ جاری ہے دوسری جانب آپوزیشن نے قوم اسمبلی میں ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کے خلاف تحری کے عدم اعتماد جمع کرواتی ہے پاکستان میں ربا مرس ڈنگی سے ستر افراد کی حراکت کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ مجموعی طور پر چھالیس ہزار افراد متاثر ہوئے ہیں بھارت کی حکومت میں برطانوی مصنف اور پاکستان کے صوبے پنجاب کے سابق گورنر سلوان تاثیر کے بیٹے آتش تاثیر کی شہریت منسوخ کر دی ہے بھارتی سپریم کورٹ سترہ نومبر سے قبل کسی بھی دن بابری مسجد رامندر معاملے میں اپنے فیصلہ سنانے والی ہے بھارت کے سابق ٹیسٹ کرکیٹر اور بھارتی پنجاب کے سابق وزیر نوجوت سنگھ سدھو بھارت کی مرکزی حکومت سے کرتار پرجانی کی اجازت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جمرات کے دن جاری ہونے والی اپنی ریپورٹ میں ہومن رائٹس ووچ نے افغان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر ان تمام حکومت نواز نیم فوجی گروپوں کو ختم کر دے جو عام فوجی کمان سے بالا بالا کام کر رہے ہیں اور پاکتی کا صوبے کے گورنر نے میڈیا کی ان خبروں کو مسترد کیا ہے کہ پاکستانی سردی فورسز صوبے کے گومل زلے میں باڑھ لگانے کے لیے داخل ہوئی ہیں اور چین کے مشقی وسطہ کے لیے خصوصی نمائندی جون کا کہنا ہے کہ دائش کے سربرال بغدادی کی امریکہ کی کاروائی میں ہلاکت ایک اہم کامیابی ہے عراق کے در حکومت بغداد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں حکومت مخالف مظاہروں کے دوران مزید دس افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں اور امریکہ میں پانچ ممبر کو منقد ہونے والے انتخابات میں ورجینیا کی غزالہ حاشمی ریاست کی سینٹ کی منتخب ہونے والی مسلم خاتون بن گئی ہیں اور لیوستن امریکی ریاست مین کا دوسرا بڑا شہر ہے جہاں ہزاروں افریقی نجات امریکی رہتے ہیں انہی میں سے ایک سومالی نجات 23 سالہ صفیہ خالد ڈیموکریٹی پارٹی کے ایک اور امیدوار کو باسانی شکست دے کر ستر فیصد ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہو گئی ہیں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹین ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز کا آخری میچ پرث میں کھیلا گیا جس میں آسٹریلیا نے پاکستان کو دس فکٹوں سے شکست دے دی یہ تھی شہسرخیاں تفصیل کچھ دیر کے بعد سابق وزیراعظم نواز شریف کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کے لیے بازابتہ درخواست جمع کرا دی گئی ہے اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی سمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی جانب سے نواز شریف کا نام ای سی ال سے نکالنے کے لیے درخواست وفاقی سیکریٹی داخلہ کو موصول ہو گئی ہے جس کے بعد وزارت کے حکام درخواست کے قانونی پہلوں کا جائز لے رہے ہیں وزیراعظم پاکستان کے معابن خصوصین نئیم الحق نے جمعہ کو ذرائع بلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے درخواست موصول ہونے کی تصدیق کی ان کا کہنا تھا کہ حکومت نواز شریف کے بیرون ملک علاج کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی اطلاعات کے مطابق وزارت داخلہ نے اس معاملے پر قومی اتحساب بیورو سے بھی رابطہ کیا ہے پاکستان میں اپوزیشن کا آزادی مارچ جاری ہے دوسری جانب اپوزیشن نے قوم اسمبلی میں ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی ہے مولانا فضل الرحمن کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حکومت کو کسی صورت قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں مولانا فضل الرحمن نے ڈی جی آئی اس پی آر میں جنرل آصف غفور کے فوج کے غیر جانبتار رہنے کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ انہیں اس بیان پر استقامت عطا کرے پاکستان میں روان برس ڈینگی سے ستر افراد کی حلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ مجموعی طور پر چھالیس ہزار افراد متاثر ہوئے ہیں ڈینگی بخار ایک خاص قسم کے مادہ مچھر کے کٹنے سے ہوتا ہے یہ مچھر عام طور پر صاف اور کھڑے پانی میں پائے جاتا ہے پاکستان میں روان برس ڈینگی سے متاثر ہونے والی افراد کی تعداد پچھلے کئی برس کی نسبت زیادہ ہے یاد رہے کہ سن دوہزار گیارہ میں ملک بھر میں کل ستائیس ہزار ڈینگی کیسز سامنے آئے تھے بھارت کی حکومت میں برطانوی مصنف اور پاکستان کے صوبہ پنجاب کے سابق گورنڈر سلمان تاثیر کے بیٹے آتش تاثیر کی شہریت منسوخ کرتی ہے بھارتی وزارت داخلہ کی مطابق آتش تاثیر کی اوورسی سٹیزن آف انڈیا کا اسٹیٹس ختم کر دیا گیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ برطانوی شہریت رکھنے والے آتش تاثیر نے بھارتی شہریت حاصل کرنے کے لیے اپنے والد کے پاکستانی شہری ہونے سے مطالق حقائق کو چھپایا بھارت کی وزارت داخلہ ان کے ترجمان نے وضاحت کی کہ آتش تاثیر کی شہریت منسوخ کرنے کے فیصلے کا ٹائم میکزین میں شائع ہونے والے ان کے حالیہ مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہے جس میں انہوں نے وزیر اعظم نرندر مودی پر تنقید کی تھی بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ آتش تاثیر کو وضاحت کیلئے وقت دیا گیا تھا لیکن وہ مقررہ وقت میں اپنا جواب داخل نہیں کر سکے ہیں بھارتی سپرین کورٹ صدرہ نومبر سے قبل کسی بھی دن بابری مسجد رام جنم مندر معاملے میں اپنا فیصلہ سنانے والی ہے فیصلے کا انتظار پورا ملک کر رہا ہے خاص طور پر آئیودیہ اور فیضاباد کے عوام بڑی بے سبری کے ساتھ فیصلے کے منتظر ہیں فیصلے کے حوالے سے ان دون شہروں کے ساتھ دیگر حساس مقامات پر بھی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہیں بھارت کے سابق ٹیسٹ کریکٹر اور بھارتی پنجاب کے سابق وزیر نوجوت سنگھ سندھو بھارت کی برکزی حکومت سے کرتار پرجانی کی اجازت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں سندھو کے علاوہ بھارت کے سابق وزیراعظم مہن سنگھ بھارتی پنجاب کے وزیرعالہ کیپٹن امراندر سنگھ اور بھارت کے برکزی حضرہ حردی پوری اور ہر سمرتکور بادل بھی سکھیاتریوں کے جتھے کا حصہ ہوں گے جمعیرات کے دن جاری ہونے والی اپنی ریپورٹ میں ہیومن رائٹس ووچ نے افغان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر ان تمام حکومت نواز نیم فوجی گروپوں کو ختم کر دی جو عام فوجی کمان سے بالا بالا کام کر رہے ہیں اس سے افغان حکومت سے بھی یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز کے جانب سے زیادتیوں کے تمام الزامات کی غیر جانب دانانر تفتیش کرے اور ان لوگوں پر مقدمہ چلائے جو جنگی جرائم اور سنگین خلاف فرضیوں کے ذمہ دار ہیں ہیومن رائٹس ووچ نے سن دوہزار سترہ کے آخر سے لے کر سن دوہزار انیس کے وسط تک کی مدت میں چودہ ایسے معاملات کا پتہ چلایا ہے جس میں اس کے مطابق سی آئیے کی پشت پناہی رکھنے والے حملہ اور گروپوں نے رات کے وقت چھاپوں کے دوران سنگین زیادتیاں کی مثل ان پاکتیا کے جنوب مشقی صوبے میں جہاں ایک نیم فوجی دستے نے گیارہ افراد کو حلاق کر ڈالا جن میں آٹھ ایسے لوگ شامل تھے جو عید کی چھٹیاں منانے کے لیے اپنے گھروں کو آئے تھے تاہم امریکی سینٹرل ایجنسی سی آئیے نے ہیومن رائٹس واج کی ریپورٹ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان اسپیشل فورسز کے خلاف بہت سے دعوے امکانی طور پر غلط ہیں یا انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے پاکتیقہ صوبے کے گورنر مجیور رحمان سمکنی نے میڈیا کی ان ریپورٹوں کو مسترد کیا ہے کہ پاکستانی سردی فورسز صوبے کے گومل زلے میں بار لگانے کے لیے داخل ہوئیں انہوں نے پاکتیقہ کے صوبائی مرکز شارک میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان خبروں کو بے بنیاد قرار دیا میڈیا نے پاکتیقہ کے شہریوں کے حوالے سے جمعہ گروز کہا تھا کہ پاکستانی ملٹری فورسز نے گومل زلے کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا ہے اور سرحدی بار لگانا شروع کرتی ہے پاکستان نے افغانستان کے ساتھ دوہزار چھے سو کلومیٹر کی سرحد پر سن دوہزار سترہ میں بار لگانے کا آغاز کیا تھا جو ڈیورینڈ لائن کے طور پر بھی جانی جاتی ہے اور افغانستان کے نائب صدر دوم محمد سروردانش نے کہا ہے کہ حکومت آئین کی حدود میں رہتے ہوئے طالبان قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے محمد دانش جمعہ کے روز قابل میں ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اند کی بحالی کے لیے اعتماد کا قیام پہلا قدم ہے چین کے مرشق وستہ کے لیے خصوصی نمائندے جی جان کا کہنا ہے کہ دائش کے سربراہ البغدادی کی امریکہ کی کاروائی میں ہلاکت ایک اہم کامیابی ہے خبرہ سائن دارے رائٹرز کے مطابق جی جان نے گزشتہ ماہ سعودی عرب ایران اور مصر کا دورہ کیا تھا اسی دورے کے حوالے سے صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ امریکی افواج کی کاروائی میں البغدادی کی ہلاکت دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اہم کامیابی ہے اور عراق کے دارل حکومت بغداد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں حکومت مخالف مظاہروں کے دوران مزید دس افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں فرانسیسی خبرہ سائن دارے فرانس ٹونٹی فور کے مطابق جمعیرات کو بغداد میں چھے جبکہ بسرہ میں چار افراد سیکیر و ڈی فورسز کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے ہانگ کانگ کا ایک طالب علم پولیس کے ساتھ جھڑپوں کے بعد گیراج سے گر کر ہلاک ہو گیا ہے ہسپتال کے عدداروں نے بتایا ہے کہ چاو لوگ جمعے کے روز ہلاک ہوا لیکن زیادہ تفصیلات نہیں بتائیں امریکہ میں پانچ نومبر کو منقد ہونے والے انتخابات میں ورجینیا کی غزالہ حاشمی ریاستی سینٹ کی منتخب ہونے والی مسلم خاتون بن گئی ہیں جن کے انتخاب کے نتیجے میں طویل عرصے بعد ریاست ورجینیا کی سینٹ میں ڈیموکریٹ پارٹی کو اکثریت حاصل ہو گئی ہے اور لیوسترن امریکی ریاست مین کا دوسرا بڑا شہر ہے جہاں ہزاروں افریقی نجاد امریکی رہتے ہیں انہی میں سے ایک سومالی نجاد 23 سالہ صفیہ خالد اپنی ہی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک اور امیدوار کو بہت آسانی شکست دے کر ستر فیصد ووٹ حاصل کرتے ہوئے لیوسترن سٹی کانسل کی رکن منتخب ہو گئی ہیں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تین ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز کا آخری میچ پرت میں کھیلا گیا جس میں آسٹریلیا نے پاکستان کو دس وکٹوں سے شکست دے دی پاکستانی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو اچھائے رنز اسکورٹ کیے تھے جبکہ آسٹریلیا کو جیت کے لیے ایک سو سات رنز ترکار تھے آسٹریلیا نے یہ حدف بغیر کسی نقصان کے گیارہ اشاریہ پانچ اورز میں پورا کرتے ہوئے میچ کے ساتھ سیریز بھی جیت لی ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہیے گا کیمروین فواد علیانس کے ساتھ فیس بک لائف سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ